فریڈ ایف ایکس کے موضل سامائن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے جپان کی ٹکنالوجی کی جس نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ جپان نے ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فریڈ ایف ایکس کو سب سرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے یہ انفرمیشن اکٹھی کر کے ویڈیو زماناتے ہیں تو آپ کا لائک ہمارے لیے اپریسیشن ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک وارس اپ ایمو وغیرہ پر شیئر کر سکتے ہیں تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جپان کے بارے میں وہ باتیں جو آج تک آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی دوستو جپان میں ٹریفک اوانین اتنے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی سائیکل کو بھی غلط طریقے سے پارک کیا تو اس کا بھی چلان ہو سکتا ہے اور یہ بات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جپان میں سپر مارکیٹس میں کوئی بھی دکاندار نہیں ہوتا وہاں کا سارا کام وینڈنگ مشین کرتی ہیں اور اسی لئے وہاں چوری بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کے لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر یہی سب ہمارے ملک میں ہوتا تو آپ سوچو کیا بنتا اور جپان میں پیدل چلنے والوں کے لئے بھی الگ الگ زیبرا کراسنگ ہے آجتہ چلنے والوں کے الگ اور تھوڑا سا سپیر سے چلنے والوں کے لئے الگ اور یہ صرف جپان میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے جپان میں کچھرا ساف کرنے والوں کو سب سے زیادہ مشکل درپیش آتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں کی سڑکوں پر بہت زیادہ کچھرا ہوتا ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں کی سڑکوں پر کچھرا ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے ان کو چھوٹے چھوٹے کچھرے کے ذرات دونڈ کر کھٹھا کرنے پڑتے ہیں اور ہمارا ملک ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ سفائی میں بھی ان سے بہت زیادہ پیچھے ہے جپان اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود اور اتنا پڑی لکھے ہونے کے باوجود وہاں پر لوگ خود خوشیاں بہت زیادہ کرتے ہیں اور جپانی لینگوئی کو دائیں اور بائیں دونوں طرف سے پڑا جا سکتا ہے اور جپان کے سکولوں میں سفائی کرنے کے لیے کوئی بھی ملازم نہیں رکھا جاتا بلکہ وہاں کے سٹوڈنٹس پورے سکول کی خود سفائی کرتے ہیں لیکن اگر یہی کام ہمارے ملک میں ہوتا کوئی ٹیچر بچوں کو سفائی کا کہتا تو اگلے دن ان کے پیرنٹس سکول پہنچ جاتے ہیں دوستو جپان میں تربوز کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اسی لیے وہاں کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے کے ساتھ بھی تربوز ملتا ہے اسی لیے جپان میں تربوز کو الگ الگ شیف میں اگایا جاتا ہے اور آپ کو جس شیف کا چاہیے ہو آپ وہاں سے آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی لیے جپانی لوگ تربوز کو کھانے کے لیے کم اور اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے زیادہ خریدتے ہیں دوستو آپ نے لوگوں کو نوڈلز کھاتے بھی دیکھا ہے اور اپنے اوپر گراتے بھی دیکھا ہے لیکن آپ نے کبھی اس دیکھا ہے کہ لوگ نوڈلز میں نہا رہے ہوں لیکن جپان کے ایک یونیزم نامی ریسٹورنٹ میں لوگوں کو ایک یونیک ایکسپیرنس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں لوگ رومن نوڈلز کے بنے پول میں نہتے ہیں یعنی کہ نوڈل کھاؤ بھی اور ساتھ میں نہاؤ بھی مجھے تو یہ ایفیکٹ جپان کے بارے میں یہ ایفیکٹ بہت ہی وہاییات لگا ہے کیونکہ کھانے والی چیزوں میں نہایا کیسے جا سکتا ہے دوستو آپ نے کٹ کٹ تو کھائی ہوگی جو کہ ہمارے ملک میں زیادہ صرف دو فلیورز میں آتی ہے لیکن جپان میں یہی کٹ کٹ تقریباً 40 فلیورز میں آتی ہے کیونکہ جپانی لوگ کٹ کٹ کھانے کے بہت زیادہ شکین ہیں دوستو ہمارے ملک میں ریسٹورنٹ کے باہر کھانے کی پچرز لگی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوستو جپان میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہاں کی ریسٹورنٹ کے باہر فیک کھانا رکھا جاتا ہے جسے دیکھ کر بوکھے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ فیک فوڈ پلاسکر کی مزے سے بنایا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں ریال فوڈ سے زیادہ اچھا لگتا ہے دوستو جپان میں لوگ بارش اور دوب سے بچنے کے لیے اپنے پاس امبریلا رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر کبھی بھی بارش آ سکتی ہے اسی لیے بڑے بڑے مالز کے باہر امبریلا سٹینڈ بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ اپنی امبریلا کو رکھ کر اسے لگ کر سکتے ہیں اور جاتے وقت اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں دوستو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بیٹھا اگر کھانا کھا رہا ہے تو اگر وہ عجیب گرید طرح کی آوازیں نکالے تو ہم اسے ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکن جپان میں ایسا نہیں ہوتا جپان میں کھانا کھاتے وقت جب کوئی آوازیں نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ کھانا پسند آ رہا ہے اور جو آوازیں نہیں نکالتا اس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور جپان میں ٹریفک لائٹس میں گرین کی جگہ بلو لائٹس استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ان کی لینگوئی کے مطابق بلو اور گرین کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے پہلے ان کی لائٹس میں گرین کلری ہوتا تھا لیکن بعد میں جب لوگ گرین کو بلو بولتے تھے تو اس لیے انہوں نے لائٹس کا کلر بلو کر دیا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں دوستو انیس سن چالیس میں جپان کے کچھ سائنٹسٹ ریبٹس پر تحقیق کرنے کے لیے ان کو ایک جزیرے پر لے گئے اور پھر ریسرچ کے بعد ان کو وہی پر چھوڑ کر آگے اور آج اسی سال بعد اس جزیرے پر ریبٹس کا ایک بہت بڑا توفان ہے کیونکہ آپ کو اس آئرلینڈ پر اس جزیرے پر خرگوش ہی خرگوش دیکھنے کو ملیں گے جس سے وہاں جانے والے لوگ اور ٹورسٹ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں پھینکتے ہیں دوستو جب ہم برگر کھاتے ہیں تو کیچپ کی وجہ سے ہمارا سارا فیس خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو فیک موچھے بھی بن جاتی ہیں لیکن جپان میں یہ فیس کاٹ دیا جاتا ہے برگر کھانے کے دوران تاکہ جب آپ برگر کھا رہے ہو اور آپ کا فیس خراب ہو رہا ہو تو دوسروں کو وہ نظر نہ آئے دوستو یہ فیکس بہت ہی حرانکون ہے جپان کے لوگ بہت ہی زیادہ مہنتی ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان کو رات گئے تک کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی اسی لیے وہاں کام پر سو جانا کوئی بری بات نہیں بلکہ جو لوگ کام کے دوران سوتے ہیں ان کو زیادہ مہنتی سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو زیادہ مہنتی سمجھیں دوستو آپ کے قریب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو گانے کا بہت زیادہ شوق ہوگا لیکن ان کی عواز اتنی درد بری ہوگی کہ آپ کے سر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جس کو سننے سے پہلے آپ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی درد بری عواز آپ کے کانوں میں نہ پڑے تو دوستو اس مسئلے کا حل جپان نے نکال دیا ہے جپان نے ایک ایسا گیجٹ زاز گیا ہے جس میں آپ گانا گا سکتے ہیں اور اس کے ہیڈ فونز آپ کے اپنے کانوں میں ہی ہوں گے چاہے آپ جیسا بھی گائیں کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا تو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ حیران کون اور ارجیبو گری فیکس جپان کے بارے میں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے فرائیڈ ایفیکس کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ